کہایت کا بھی کہ جب رات کو اپنی چارفائی پی جاؤ یہ سوچو کہ میرا دل جو رب کا عرش بھی ہے رب کا گھر بھی ہے کہیں اس میں میں نے کوئی نفتہ بودھو نکمال ریا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کی اندر کوئی ایسی غلاسک راز دی ہو کہ جو میری حافظے میں رکاوٹ بڑھ رہا ہو حضرت امام شامی نے اپنی استاد سے شکایت کی استادی سبق یاد نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ سنو اگر دل میں ذرا برابر بھی گناہ ہو تو یہ دل کا بھانڈا دل کا برطن آلو کا ہے اس کو صاف کرو کیونکہ رب کا نور گندے برطنوں میں نہیں سماتا اگر دل کا برطن بھی صاف ہو پھر محبت ہو قطب الدین نازی حضرت استاد الدین تفتہ زانی مندق و فراسفہ کے اسادزہ میں شمار ہوتا ہے ان کے بھی استاد ہے محاکمہ کتاب لکھی آپ نے مثالت اور قطبیہ آپ نے کتاب لکھی آپ سے پوچھا گیا حضور آپ بھی تو شاکرد ہوں گے نہ کسی کے آپ بھی تو پڑھتے ہوں گے ہمیں بھی مندق سمجھ نہیں آگی آپ کو کیا رکھتا تھا آپ مندق کے اسادزہ کے استاد بنے قطب الدین نازی فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی محبت یہ وہ عمل ہے جو صرف آپ کو مسجد پہ بیٹھ کے نہیں بتاتی کہ آپ تیرا نمائی کیسے کرنی ہے یہ وہ نمونہ ہے جو شاکرد فن کے بتاتا ہے کہ میرے آقا کی صیرت پہ چلنا کیسے ہے کہاں میں بڑھتا تھا آپ نے استاد کے پاس اگر کسی کی نالائقی کی مثال دینی ہوتی تو میرے استاد فرماتے تھے وہ اگر بھی جن پتر نازی وہ اتنا نالائق ہے وہ اتنا کنتظیر ہے جتنا کے رازی ہے تو میں بڑا پریشان ہوتا لیکن دین کی لگت یہ تھی کہ رات بیٹھ جاتی میں ابھی جاد رہا ہوتا میں ابھی پڑ رہا ہوتا جب رات کو سوتا تو ایک مطلب آپ نے آپ کی ذات پہ دلود پڑتا اور اپنے انسوں کو اپنی ہدھیلیوں پہ سجا کے کہتا اے میرے مالک میں اپنا دل توڑ کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اب خیرات لے کے جاؤں گا تمہارا کیا بھی گاڑا تھا جو تم نے توڑ ڈالا ہے یہ تو پڑے میں نہیں لگا مجھے تو دل بڑا کر دو جو دل چھوٹا ہے اگر جڑے گا تو دین کی تبلیغ کے لیے میں دین پڑ رہا ہوں آپ کرم فرمائیے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا میں محلت کرتا ہوں کچھ بھی پڑ لینی پڑتا کلاس میں جاتا ہوں اکل صاف ہوتا ہے اگلی رات پھر بیٹھتا ہوں جب پڑ رہے رات بیٹھنے لگی کسی نے کہا کہ باہر میں تمہیں بنا رہا ہے سمجھ چاہے کچھ نہیں آتا اپنا فرض تو پورا کر رہا ہوں میں بینت کر رہا ہوں جاؤ میں نہیں آؤں گا دوسری بار پھر اسرار کیا جیجلی بار اچھا کہ وہ جو اتنا اسرار کر رہا ہے ملنے کے لیے بتا تو صحیح وہ کون ہے کہا مجھے یہ تو نہیں بتا رکھ ایسا ہے چہرہ ایسا ظنف ایسی ہیں جب شماحہ سنی بغیر جوتوں کے دولے میرے آنکھ آنے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے لپٹ گئے حضور کرم فرمائیے میں سبک یاد کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے میری آقا نے فرمایا کہ اے خود کو دین جب تُو دل توڑ کے تُو بچا بچا کے ناکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے لگاہ آئینہ ساتھ میں جب تُو آسکوں کو سجا کے حجیلی پہ رکھ کے مجھے پہ درود پڑتا تھا مجھے اتنا پیار آتا تھا کہ میرے دین تُو بچا ہے دل توڑ بچا ہے میں اسی لیے آیا ہوں بتا کیا مانگتا ہے حضور فرصبہ سمجھ نہیں آتا مندک سمجھ نہیں آتی سینے سے لگا کے فروایا اب کلاس میں جانا اور یہ ساتھ ہوگا آنے والے لوگوں کے لیے کہ جو دل توڑ کے مہنتگار کے ساتھ جوڑ کے کرتا ہے وہ خود کو بے آب نہ سمجھے وہ خود کو بے ساتھ نہ سمجھے وہ سمجھے کہ میرے ہر ہر رفت کے پیچھے میرے آقا کی محمد شاہد ہے کلاس میں گئے استاد نے ایک لکتہ اٹھایا آپ نے اطراز فرمایا دوسرا پھر پھر جب مومنہ پہ چیزہ ہوا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ کتھو دین بتا جو کل پڑھ دی گیا تھا آج تو نہیں لگتا کہا بجا فرمایا کل تک کتھو دین راضی ہی تھا لیکن رات کو وہ آئے تھے جن کے لیے میں دین پڑ رہا ہوں میرا ایمان مسلم ہو گیا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑتے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد اماری آئینا بنا